ویلکم ڈیئر شٹوڈنٹس کلاس ٹین کی ریوزن کلاس ہے جہاں ہم شروع کر چکے ہیں پھرسٹ چیپٹر تو ہم نے ریوائز کروا دی آپ کو ٹھیک ہے آج کی کلاس میں ہم چیپٹر سیکنڈ شروع کریں گے اس لئے بھئی چینل کو اب گر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ٹھیک ہے کیونکہ بیل آئیکن کو دبائیں گے نا تو آپ کو اچھی کلاس کی سوچنا جرور مل جائے گی آپ کے چیپٹر سیکنڈ کا ریوزن ہو جائے گا پوری سائنس کا دھیرے دھیرے ایسا کرتے کرتے ساری پوری سائنس کا ریوزن ہو جائے گا اور آپ کے اچھے مارکس آئیں گے تو بیل آئیکن کو دبا دیں اور کلاس اچھی لگے نا تو شیئر جرور کر دیں بھئی دیکھئے چیپٹر نمبر ٹو ہے وہ ہے املک شاروال لوان ٹھیک ہے دھیان میں رکھنا کیونکہ جو کوشن آپ سے پوچھیں گے اس کوشن کا آنسر کون سے چیپٹر میں سے دینا ہے کیا ہے وہ ہے تھوڑی بہت سمبھاونای بن جاتی ہے چیپٹر کا نام یاد ہونے سے تو املک شاروال لوان ٹھیک ہے تو پہلا مہتپون پرشن جو بنتا ہے اس چیپٹر سے وہ ہے بنتا ہے کہ سوچک کسے کہتے ہیں اور یہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ادھارن دیجئے یہ پرشن ایک ایک نمبر کے بھی تین ٹکڑوں میں یہ پرشن پوچھا جا سکتا ہے اس لئے پرتیک لائن دھیان سے سنیں گے چھوڑیں گے نہیں بھئی دیکھئے سوچک کسے کہتے ہیں سوچنا دینے والے تو سوچنا دینے والا کوئی وقتی نہیں ہے یہاں پہ سوچنا دینے والے پدارت ہیں اب سوچنا کس کی دیتا ہے کہ سوچنا چیپٹر کا نام میں نے کہا تھا کہ چیپٹر کا نام صحیح رہے گا چیپٹر کا نام کیا ہے امل کشار و لون تو امل جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کسی گلاس میں امل رکھا ہے دوسرے گلاس میں کشار رکھا ہے تیسرے گلاس میں جہر رکھا ہے آپ کو میں یہ پوچھوں کہ بھائی اس کو چک کر کے بتاؤ کون سے میں کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اچیت ہے کہ آپ اس کو چک کر کے بتائیں اپنے کو کی پہچانے اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے نہیں اس لئے کیونکہ چک کے بتائیں گے تو ایسیڈ بھی اپنے لئے خطرناک ہے کشارک بھی اگر چک کے اپنے پتا کریں گے تو وہ خطرناک ہے مطلب دونوں ہی ایک طرح سے تیسرے جہر کے سامان ہو سکتے ہیں اس لئے ہمارے کو چکھنا نہیں ہے تو ایسے پدارتوں کا استعمال کرنا ہے جو ہمیں بتا سکے کہ امک ویلین عملیہ ہے امک ویلین اکشاریہ ہے امک ویلین لونیہ ہے تو کسی ویلین کی عملیتہ یا اکشاریتہ کی سوچنا دینے والے پدارت کیا کہلاتے ہیں سوچک کہلاتے ہیں سمپل سی بات ہے اگزام میں آ جائے تو دیفنیشن یہ ضرور لکھیں سوچک کسے کہتے ہیں ایسے پدارت جو کسی ویلین کی عملیتہ یہ دو شبد امپورٹنڈ ہوگئے کسی ویلین کی میری نہیں کہ میں عملیہ ہوں کشاریہ ہوں کس کی بتانیہ ہے کسی ویلین کی عملیتہ یا کشاریہ تکی سوچنا دیتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ویلین تو عملیہ ہے اور یہ ویلین کشاریہ ہے ایسے پدارتوں کو ہم کیا کہتے ہیں بچہ سوچک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سوچک کہتے ہیں انڈیکیٹر کہتے ہیں کتنے پرکار کیا ہوتے ہیں تو دیکھئے سوچکوں کے پرکار ایک جگہ میں نے بتانے کی کوشش کے پھر الگ الگ دیکھیں گے پہلے تو ہے سنسلیشت سوچک سنسلیشت سوچک یا جس کو اپن کہتے ہیں Artificial Indicator کرتریم سوچک سنسلیشت سوچک یعنی کی مانو نرمیت سوچکوں کو سنسلیشت سوچک کہتے ہیں سیمپل سی ڈیفینیشن ایک نمبر کیا جائے تو تین شبدوں میں آپ کا اتر پورا ہو جائے گا مانو نرمیت سوچکوں کو سنسلیشت سوچک یا کرتریم سوچک کہتے ہیں دوسرا ہے پرکارتک سوچک پرکارتک نام سے اس پسٹ ہے جو پرکارتی سے اپنے کو پرابت ہوتے ہیں پیڑ پودوں سے جنتوں سے ان سے پرابت پدارت جو سوچک کا کاریہ کریں ان کو ہم کیا کہتے ہیں پرکارتک سوچک کہتے ہیں لکھیں گے کیا پرکارتی سے پرابت ایسے پدارت جو کسے ویلین کی املیتہ یا کشاریتہ کی سوچنا دیتے ہیں انہیں پرکارتک سوچک کہتے ہیں تیسرا ہے گندی سوچک گندی سوچک مطلب ایسے سوچک جن کی گند املی ویلین میں الگ ہوتی ہے اور کشاری ویلین میں الگ ہوتی ہے پیاج کی گند آپ دیکھئے الگ گند ہوتی ہے اس میں نیمو ملا دیجئے الگ گند ہوگی اس میں نمک ملا دیجئے الگ گند ہوگی تو ان کی گند کیا ہے عملیہ یا کشاریہ ویلین میں یا لونیہ ویلین میں کیا ہو جاتی ہے الگ الگ ہوتی ہے دیفرینٹ ہوتی ہے بدل جاتی ہے تو ایسے سوچک جن کی گند جو ہے وہ ہے الگ الگ ویلین میں یا بھن بھن ویلینوں میں بھن بھن ہوتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں گندیہ سوچک کہتے ہیں تو ان تینوں پرکار کے سوچکوں سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا ویلین عملیہ ہے کون سا ویلین کشاری ہے یا کون سا ویلین اداسین ہے اب ہم بات کریں گے سنسلیشت سوچکوں کے ادھارنوں کی ایگزامپل پوچھیں گے نا آپ سے یہ ایگزامپل لکھئے سنسلیشت سوچک کے آپ کے بک میں صرف دو بہت چارے ہیں سنسلیشت سوچک لیکن آپ کی بک جو انا وہ دو کو الاؤ کرتی ہے کون کون سے ایک تو فینول فاتھیلین اور دوسرا میتھیل اورنج فینول فاتھیلین جو ہوتا ہے اس کا ستر ہوتا ہے یہ ہے یاد کرنا نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ فورمولا یاد کرنا نہیں ہے کیونکہ آپ کی ایگزام میں نہیں پوچھا جائے گا یا آپ کی ایگزام میں نہیں دے رکھ ہے ہم نے آپ کو کچھ الگ تھوڑا سا ایکسٹرا بتایا ہے اس کو یاد کرنے کے ضرورت نہیں ہے دیکھ لو آپ کس کا ستر ہے فینول فاتھیلین کا تو فینول فاتھیلین کیا ہے سنسلیشت سوچک ہے دوسرا سنسلیشت سوچک کون سا ہے میتھیل اورنج میتھیل اورنج دو نام لکھ دیں گے آدھا پلس آدھا ایک نمبر آپ کے ایگزام میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو فینول فاتھیلین اور میتھیل اورنج جو ہے وہ سنسلیشت یا کرترم سوچک کہلاتے ہیں باقی کی باتیں آپ کی کتاب میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میتھیل اورنج جو ہے اس کا عملی مادہم میں یہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے میتھیل اورنج جو ہوتا ہے عملی مادہم میں کس رنگ کا ہوتا ہے پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور کشاری مادہم جو ہوتا ہے کشاری ویلین جو ہوتا ہے اس میں لال رنگ کا ہو جاتا ہے اس کو اپنے کو معلوم ہو جائے گا اگر کسی گلاس میں آپ نے میتھیل اورنج ڈالا تو عملی مادہم میں تو عمل ہوگا نا تو پیلے رنگ کا کلر دکھا دے گا اور کشاری مادہم میں کیسا کیسا ہو جائے گا لال رنگ کا ہو جائے گا تو معلوم پڑ جائے گا لال رنگ دیکھتے اس میں تو کشار ہے اور پیلا رنگ دیکھتے اس میں عمل ہے فینول فتھلین کا رنگ دیکھیں عملی ویلین جو ہوتا ہے اس میں رنگ ہین ہو جاتا ہے ایسی دی میں ڈالیں گے تو اس کا رنگ ہین ہو جائے گا اور کشاری ویلین میں کیا ہے پہلے ہلکا گلابی رہے گا پی ایس آٹ پونٹ دو کے آس پاس پہلے ہلکا گلابی جیسے جیسے شاریتہ بڑھتی جائے گی پھر گہرا گلابی ہو جائے گا اور بھی اکشاریتہ بڑھتی جائے گی تو یہ کیسا ہو جائے گا بچہ لال رنگ کا ہو جائے گا تو یہ کس کے لکشن ہے فینول فتھلین کی عملی ویلین ویلین میں جو رنگ بدلنے کی شمتہ ہے آپ نے کو بتا دیں گے یہ ویلین تو عملی ہے فینول فتھلین کیا ہوگا ویلین میں رنگ یہ ہین ہو جائے گا اور کشاری ویلین میں کیسا ہو جائے گا ہلکا گلابی گہرا گلابی ہوتا ہوا لال ہو جائے گا جیسے جیسے اس کا پی ایچ بڑھے گا اور میتھیل اورینج جو ہے وہ املی مادھیم میں پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور کشاری مادھیم میں لال رنگ کا ہو جاتا ہے جیسے لٹمس پتر ہوتا ہے نیکس سپن بات کریں گے کس کی بھی پراکرتک سوچک پراکرتک سوچک ایسے پراکرتک پدار جو کسی ویلین کی املی اتا یا کشاری اتا کی ہمیں سوچ نہ دیتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں پراکرتک سوچک کہلاتے ہیں اگزامپل دیکھئے لٹمس پتر لال لٹمس پتر نیلا لٹمس پتر ٹھیک ہے تو لٹمس پتر پراکرتک سوچک ہے لال پتہ گو بھی پراکرتک سوچک ہے حلدی پراکرتک سوچک ہے دیکھتے ہیں نا اپنے کپڑوں پر اگر کھانا کھاتے سمیں کچھ سبجی گر جائے اور اس کے بعد جو اس کو اپنے سابون ڈگڑتا ہے تو تھوڑا سا لال گہرا لال ہو جاتا ہلدی تو ہلدی بھی کیا ہے پراکرتک سوچک ہے ہائیڈرینجیا پراکرتک سوچک ہے پٹونیا پراکرتک سوچک ہے جیرانیم سوچک ہے لٹمس پتر لال پتہ گو بھی حلدی ہائیڈرینجیا پٹونیا اور جیرانیم یہ کیا ہے بھئی پراکرتک سوچک ہیں اب ایک اور دیکھئے گند یہ سوچک ایسے پدار جن کی گند عملی امکشاری مادھم میں بھن بھن ہوتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں ہم بچہ گندیے سوچک کہتے ہیں گندیے سوچک کے ایک جامپل کون کون سے ہے ونیلا گندیے سوچک ہے پیاج گندیے سوچک ہے لونگ کا تیل گندیے سوچک ہے پرشن پوچھ لے گندیے سوچکوں کے ادھارن دیجئے تو ونیلا پیاج وی لونگ کا تیل بتا دیجئے اور نمبر لیجئے اب اور دیکھیں گے بھئی آگے کیا ہے یہ سوچک ہو گئے پہلا مہتپون پرشن تھا اس کو آپ دھیان میں رکھیں گے اور دھیان میں رکھیں گے نا تو آپ کے اچھے مارکس ضرور آئیں گے تین پرکار کے سوچک ہو گئے سنچلشت سوچک یا کرتریم سوچک دوسرا پراکرتک سوچک اور تیسرا گندیے سوچک سنچلشت سوچکوں کے ایک جامپل کون کون سے ہیں بچہ فینول فتھیلین اور میتھیل اورنج پراکرتک سوچکوں کے لٹمس پتر ہو گیا پہلا ہی لال پتہ گوبی ہو گئی ہلدی ہو گئی ہائیڈینجیا ہو گیا پیٹونیا ہو گیا اس پرکار یہ کیا ہے پراکرتک سوچکوں کے ایک جامپل ہے گندیے سوچکوں کے لونگ کا تیل ونیلا پیاج ٹھیک ہے یہ چیز آپ دھیانے میں رکھیں گے اب دیکھیں عملوں کے سامنے گونا آپ لوگوں سے پوچھ لیں عمل کسے کہتے ہیں تو آپ سمپل یہ بتا سکتے ہیں عمل جو ہوتے ہیں سب کو پتا ہے پہلا تو سب کو پتا لکھ سکتے ہیں کہ یہ سواد میں کھٹے ہوتے ہیں جو بھی آپ کھٹی چیز کھاتے ہو اس میں کیا ہوتا کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے مالو ایملی میں ٹارٹریک عمل دہی میں لیکٹک عمل نیمبو میں سائٹریک عمل بھوری چیٹیوں میں کونسا فورمک عمل ٹھیک ہے چیٹی کے ڈنک میں میتھے نویک عمل تو جو چیز کھٹی ہوتی ہے ان میں کیا ہوتا ہے بھئی جو سواد میں کھٹے ہوتا ہے اس میں جنرلی کیا ہوتا ہے عمل ہوتا ہے تو عمل سواد میں کھٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات نیلے لٹمس پتر کو لال کرتے ہیں کیا کمال کرتے ہیں نیلے لٹمس پتر کو لال کرتے ہیں کون کرتے ہیں بچہ عمل جو ہوتے ہیں وہ نیلے لٹمس کو لال کرتے ہیں اور اگر اس پرکار سے یا کنفیوز ہونا تو آپ انیل بھائیہ کو یاد کر لیں ٹھیک ہے انیل بھائیہ سے کیا مطلب ہے انیل بھائیہ سے مطلب یہ ہے کہ ایسے تو ہوتا ہے بچہ عمل ہٹا ہوتا ہے اور نی سے نیلا مطلب نیلے لٹمس کو لیسے کیا کرتے ہیں لال کرتے ہیں مطلب عمل جو ہوتے ہیں وہ نیلے لٹمس کو لال کرتے ہیں عمل نیلے لٹمس کو لال کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا کمال کرتے ہیں انیل عمل نیلے لٹمس کو لال کرتے ہیں یہ بات دھیان میں رکھیں گے اگر یہ بات آپ کو دھیان میں آپ نے رکھ لی تو کشار ایٹومیٹک ہو جائے گا کشار میں کیا ہوتا ہے یاد ہو جائے گا کشار کیا کرتے ہیں لال لٹمس کو نیلا کرتے ہیں کشار کیا کرتے ہیں لال لٹمس کو نیلا کرتے ہیں تو دھیان میں رکھیں بچہ کہ عمل جو ہوتے ہیں وہ سواد میں کھٹے ہوتے ہیں نیلے لٹمس پتر کو لال کرتے ہیں اور جلیے ویلین میں ہائیڈروجن آئن دیتے ہیں ایچ پلس آئن جو ہوتے ہیں وہ جلی ویلیا میں ایچ پلس آئن دیتے ہیں یہ امل کا چھوٹا شاہ ورقش ہے یاد کرنے والا سواد میں کھٹے ہوتے ہیں نیلے لیٹمس کو لال کرتے ہیں جلی ویلیا میں ہائیڈروجن آئن دیتے ہیں تھیک ہے؟ اور دیکھیں گے اور تھوڑا سے ریوائز کرتے ہیں کشارک کیا ہوتے ہیں؟ کشارک کا مطلب سابون جو آنا وہ کشارک یہ ہے اپنے گھر میں جو شابون ہے نا وہ ایک شارک ہے ٹینٹھ کی سائنس اپنے گھر کی سائنس ہے گھر میں جو بھی باتیں ہیں وہ ساری اس بک میں ہیں کہ آپ کو کن کن باتوں کا دھیان میں رکھنا چیئے تو شابون ہے سواد میں کڑوا ہوتا ہے آپ چک کر کے دیکھ لیں نا سواد میں کڑوا ہوتا ہے عمل سواد میں کھٹے ہوتے ہیں شارک سواد میں کڑوے ہوتے ہیں یہ لال لٹمس پتر کو کیا کرتا ہے بچہ نیلا کرتے ہیں میں نے بتا دیا انیل اگر یاد ہے تو یہ ایٹومیٹک یاد ہو جائے گا لال لٹمس پتر کو نیلا کرتے ہیں کون کشارک ٹھیک ہے اور عملوں کے ساتھ ابھی کریہ کر لے نا دو ہی تو ہیں آپ کے چیپٹر کا نام کیا ہے عمل کشار و لون تو عمل جو ہوتا ہے پہلا وہ ہے کشار کے ساتھ کریہ کر لے تو تیسرا لون بنا لے گا سمجھ میں آگئی کہ چیپٹر کا نام کیا ہے عمل ٹھیک ہے اور کشارک اور لون یہ چیپٹر کا نام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل جو ہوتا ہے وہ ہے کشار کے ساتھ اگر کریہ کر لے تو کیا بن جاتا ہے لون بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے بچہ لون جو آپ گھر میں نمک کھاتے ہیں نا وہ ہے کیا ہے عمل و کشار سے مل کر بنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے عملوں کے ساتھ جب کشارک ابھی کریہ کرتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں لون و جل بن جاتے ہیں اور کھارک جو ہوتے ہیں جلیے ویلین میں کون سا آئین دیتے ہیں ہائیڈروکسیل آئین OH- آئین دیتے ہیں کون سا آئین دیتے ہیں بچہ ہائیڈروکسیل آئین OH- آئین دیتے ہیں بہت بڑی پرسن ایک اور ہے آپ لوگوں سے پوچھ لیں لٹمس پتر جو ہوتا ہے کون سے سموہ کے پودوں سے پرابت ہوتا ہے تو لٹمس پتر جو ہوتا ہے تھلو فائٹا تھلا لے کے آتے ہو اسکول میں تو فاتنا نہیں چیئے تھلو فائٹا سموہ تھلو فائٹا سموہ کے پودوں جس کو اپن کہتے ہیں لائیکین یا لیچین بھی لکھ رکھا کہیں نامک پودے سے پرابت کیا جاتا ہے تھلو فائٹا سموہ کے لیچین یا لائیکین نامک پودوں سے یہ پرابت کیا جاتا ہے لٹمس پتر جو ہوتا ہے جب اداسین ویلین میں رکھا ہوتا ہے یعنی نمک کے ویلین میں تو یہ بینگنی رنکہ ہوتا ہے اداسین ویلین میں کس پرکار کا ہوتا ہے بینگنی رنکہ ہوتا ہے اور املی ویلین میں نیلا لٹمس لال ہو جائے گا اور شاری ویلین میں لال لٹمس نیلا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بچہ تھی امل ویق شارک کے بارے میں کچھ خاش باتیں اب ایکزامپل بھی آپ کو دہانے میں رکھنے پڑیں گے امل کے ایکزامپل لکھئے کون کون سے امل ہیں کم سے کم نام اور اس کا ستر یاد رکھنا سیلفیرک امل ہے ٹھیک ہے املوں کا راجہ گیتا ہے اس کو سیلفیرک امل کو اس کا ستر ہوتا ہے بچہ ایس ٹو ایس سو فور دھیان میں رکھنا سیلفیرک امل کا ستر کیا ہوتا ہے ایس ٹو ایس سو فور نائٹرک امل کا ستر کیا ہوتا ہے ایچ اینو تھری ہائیڈرو کلوریک امل کا ستر کیا ہوتا ہے ایچ سی ایل اور ایسی ٹھیک امل کا ستر کیا ہوتا ہے سی ایس تھری COOH ٹھیک ہے یہ فورملا جو ہیں آپ کو یاد رکھیں گے سلکھوری کمل H2SO4 نائٹری کمل HNO3 ہائیڈرو کلوری کمل HCL اور ایسٹی کمل CH3 COOH اسی پرکار کشارکوں کے بھی آپ کو نام ستر یاد ہونے سی ہیں نمبر فیسٹ دیکھیں آپ کشارک کون کون سے ہیں سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کیا ہوتا ہے ستر NAOH کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ کا ستر کیا ہوتا ہے CAOH hold twice یہ دو دھیار میں رکھنا یہاں پر CAOH hold twice لگا رکھا یہ دو ٹھیک ہے یہ کنیفیوز مت ہو جانا کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ کیونکہ کیلشیم کی سوڈیم جگتہ کیا ہوتی ہے بچہ CA plus 2 اور OS کی ہوتی ہے OS جب ان کا فورمولا بڑھے گا CA plus 2 تو کیا ہوگا یہ اس کے پیرس ہوئے گا CAOH OS تو اس کے پیرس ہوئے گا تو یہ مائنس یہاں لگ جائے گا وہ دیکھے گا نہیں اور لیکن جو اس کا ہے نا CA plus اس کے پیرس ہوئے گا plus 2 یہاں لگ جائے گا تو اس کا ستر بن جائے گا CAOH hold twice پوٹیشیم ہائیڈروکسائیڈ کا ستر کیا ہوتا ہے KOH یہ اکشار ہیں مینگنیشیم ہائیڈروکسائیڈ کا MGOH hold twice اور امونیوم ہائیڈروکسائیڈ کا ہوتا ہے NH4OH ان ستروں کو آپ لوگ کو یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ ستر بھی پوچھ لیتے ہیں اور آپ کو ریاکشن جو یاد رکھنی ہوتی ہیں تو دھیان میں رکھیں گے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ NAOH کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ CAOH hold twice پوٹیشیم ہائیڈروکسائیڈ کے OH میگنیشیم ہائیڈروکسائیڈ MG OH hold twice اور امونیوم ہائیڈروکسائیڈ جو ہوتا ہے وہ NS4OH ہوتا ہے آج کی کلاس میں اتنا ہی ریویجن کروائیں گے کل کل کی کلاس اور لیں گے اس میں توڑا اور پڑھائیں گے آپ کو یاد کروائیں گے آپ پڑھتے رہیں گے آگے